اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انسائٹ میں دوزار اکس کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو اس کو مہنگائی کا سال کہنا بیجا نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن اتنی زیادہ بڑی کہ عوام دعائی دینے پر مجبور ہو گیا سیاسی لحاظ سے یہ سال کیسا رہا اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے جس وقت ہم لیتے ہیں تو لوگ کیا رائے دیتے ہیں چلتے ہیں ذرا کراچی کے شہر کی طرف اور وہاں سے لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس سال کے بارے میں اور اپنی حالتظار کے بارے میں آئیے چلتے ہیں کراچی سب سے پہلا دوہزار اکیس آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ بھی ہے برحال یہ ہے کہ پچھلی جو بھی گورنمنٹ گئی ہے یا کھومتے گئی ہیں ان سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا رہا واقعی یہ ہے کہ ہمارے وزیر آدم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا واقعی وہ پورا کیا ہم نے کہا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے آنے والے سال کے لیے بس یہ ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتری رہے جو بھی آئے جیسا بھی آئے اگر یہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو بہتر کام کرنے کی توفیق دے یہ سال تو ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کاروبار کے لیے سچا نہیں تھا آگے امید کی ساتھ اچھا ہے گا اچھی بات یہ تھی کہ امن و امان کا مسئلہ بہت اچھے تھے لیکن مہنگائی نے امام کی کمر توڑ دی ہے یہ بہت اچھا رہا ہے دو دار اکیس انشاءاللہ آگے بھی اللہ خیار کرے گا دو دار بائیس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سال تو بہت زیادہ جو ہے کرٹیکل رہا پوری ورلڈ وائیڈی جو ہے بہت زیادہ بیماریوں کا اس میں رہا تو اس ویاسے وباؤں کا سال رہا باقی اگر ہم گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سال کافی سٹیبل رہا ماشاءاللہ جو ہے کافی نئے پلینس آئے گرین لائن بس کا منصوبہ چلایا کراچی میں تو اوورال جو ہے لائن آرڈر کی سیچویشن بڑی سٹیبل رہی تو یہ سال ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا اسپورٹس کے حوالے سے بہت اچھا رہا آنے والا یہ ہی ہے کہ بس گورنمنٹ پولیسیز اچھی بنائے بجٹ سے ہی پاس ہو کراچی شہر اور پورے پروینس میں جو اچھا کام ہو اچھا بھی گتر آئے برا بھی گتر آئے مہنگائی کی وجہ سے تو بڑا عجیب گتر آئے یہ سال بہت اچھا گزر ہے بہت مزہ آیا انشاءاللہ اگلے سال بھی بہت اچھے گزریں گے انشاءاللہ پڑا ایکا سسٹم اس سال آن لائن رہا ہے اور بس اس لیے آگے دعا ہے کہ مطلب سارا جونسہ کلاسس کھل آن لائن نہ ہوں ویسے ہی ریگولر ہوں اور پڑا ایک بھی اچھی رہے بہت اچھا رہا کافی مزہ ہے دوزار اکیس میں بس اور سال یوں ہی گزر گیا دوزار بائیس میں بس ایسی مہنگائی ہوتو رہی دے سے دوزار اکیس میں ہوئی ہے میرے لیے دوزار اکیس بہت اچھا گیا کراچی کے لیے لوگ مکس فیلنگز کا اظہار کر رہے ہیں بچے بڑے خوش تھے کہ ان کو چھٹیاں بہت زیادہ ملی ہیں امن و احمان کے حوالے سے لوگ اس بات پر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ امن و احمان کی صورتحال بہتر رہی لیکن بیماری کے حوالے سے پریشانی رہی چونکہ کرونا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور جہاں پہ بے شمار لوگ اس کا شکار ہوئے ہمارے بہت سے پیارے اللہ کے پیارے ہو گئے اس حوالے سے مرد دیکھا جہاں تو پریشانی رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے لوگوں نے ضرور بات کی ہے پریشانی کی ابھی چلتے ہیں اسلامباد وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں آئے چل کے دیکھتے ہیں 2021 تھوڑا سا برا رہا اس حوالے سے کہ ایک تو کرونا وائرس بھی تھا دوسرا مہنگائی بہت ساری ہو گئی خان صاحب کی حکومت میں اب امید یہ ہے کہ چار سال چونکہ مکمل ہونے جا رہے ہیں تو 2022 تھوڑا سا بہتر ہوگا خان صاحب بھی تھوڑی سی مہنگائی کم کر دیں گے پیٹرل کی قیمتیں اچھی تھوڑی کم ہو جائیں گی اور جو ملک ہے وہ آگے تھوڑا سا خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا بہت شکریہ انکل اچھا گزرم اگر ہمارے سکول بند تھے فیوری ٹیچر سے نہیں ملے اپنی فرنڈ سے نہیں مل سکے پڑھائی ضائع ہوگی میری امید ہے کہ 2022 جو اس میں نہ سکول بندوں میں پڑھوں گی ڈاکٹر بنوں گی دیکھیں جو گزر گیا وہ تو گزر گیا ہے لیکن اچھا اتنا اچھا نہیں گزر گیا کیونکہ ملکی آلات بہت خراب رہے ہیں کاروباری آلات بہت خراب رہے ہیں مہنگائی اوروج پہ تھی تو امید پہ دنیا قائم ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے چلے جو کچھ اکیس میں گزر گیا وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ کے اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ ہر بندے کو اور ہماری کوئی دعا ہے کہ اللہ کرے جو بائیس ہے وہ ہمارے لئے نیک تو منہ نوے خواہشات لے کے آئے اور ہمارے لئے آسانی لے کے آئے سب پورے ملک پاکستان کے لئے آسانی لے کے آئے بھائی جان دوہزار اکی تو ایسا گزرہ ہے کہ بہت مشکل سے کاروباری آلات بلکل مندے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جینہ بہت مشکل ہو چکا ہے تو بائیس لیکھتے ہیں اللہ پر کرے بائیس اچھا ہو جائے لیکن دوہزار اکیس بہت میوسکل گزرا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھا گزرا لیکن حکومت کی سطح پر بہت مشکل گزرا مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ جتنے حکومت نے دعوے کیے تھے اس کے بر ایکس جو ہے وہ دو سو پرسنٹ ہزار پرسنٹ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں دوہزار بائیس تو اسی امید پہ ہے کہ سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے تو اللہ کرے چلی جائے کہ ہماری جان چھٹ جائے اسی امید کے ساتھ جی دوہزار اکیس تو بہت برا گزرا ہے کوویٹ تھا بچوں کے سکول بند تھے ملک کے حالات تو حض سے زیادہ خراب تھے مہنگائی نے پاگل کر کے رکھا ہوا تھا اب دوہزار بائیس سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوا کوئی اچھا آیا حکمران تو اچھا ہی حکومت ہوگی نہیں تو اگر آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہمیں ٹونٹی ٹونٹی ون پہ مجھے تو نہیں مزا آیا سکول ہی بند ہو گئے تھے ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا نہیں پتہ میں چاہتی ہوں کہ سکول کھول جائیں نہ میں اپنے دوستوں سے ملنے ہوں ٹونٹی ٹونٹی ون پہ ٹونٹی 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 ٹو میں میں یہ چاہتی ہوں کہ سکول کھول جائیں سکول کھول جائیں اور میں اپنے دوستوں سے ملنوں اور میں پارے لکھے ڈاکٹر بند ہوں جی آپ نے لوگوں کی رائے دیکھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی 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 ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ مہنگائی نے بہت خوار کیا ہے باقی معاملات میں دیکھا دیا سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کی سیاست کیسی رہی حکومت کی سیاست کس طرح کی رہی اس حوالے سے ہمارے ساتھ میاں حبیب صاحب سینے جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے چل کے بات کرتے ہیں میاں صاحب یہ فرمائیے پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کیا اپنے ایجنڈے میں کام جاب ہوئی یا نہیں ہی دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں ان کا ایجنڈہ کیا ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شکریہ روح صاحب اگر ہم تجزیہ کریں بیس سو اکیس کا تو یہ سارا سال جو ہے پی ڈی ایم جو ہے انتشار کا شکار رہی کسی ایک معاملے پر وہ مشترکہ جدوجہد میں نکام رہے انہوں نے عدم اعتماد کی بات کی وہ نہ لا سکے انہوں نے جو ہے تحریک چلانے کی کوشش کی وہ اس میں نکامی رہی اسطیفوں پر وہ اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اس حوالے سے اگر جدوجہد کی بات کی جائے اور ان کی اسٹیگل کے حوالے سے نکام ترین سال رہا اپوزیشن کے لئے لیکن دوسری طرف اگر سیاسی طور پر دیکھیں ہم تو حکومت جو ہے وہ اس کی گریپ اس سال کمزور ہوئی ہے پچھلے دو سالوں کی حکومت کا اگر تجزیہ کیا جائے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور حالات پر مکمل کنٹرول رہا لیکن بیس سو اکیس میں وہ تھوڑا لوز کر بیٹھے اور پنجاب میں صرف ماں سوائے سیالکورٹ کی ایک سیٹ جیتنے کے لاوہ تمام زمنی انتخابات بھی ہار گیا اور کنٹرولمنٹ بورڈز کے انتخابات میں بھی ان کو کافی ڈیمینج کا سامنا کرنا پڑا اسی طریقے سے اگر کیپی کا ہم تجزیہ کریں تو سیاسی طور پر پہلی بار ان کے بیس کیمپ میں جو ہے وہ ان کو کافی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں مولانا فضل الرحمن نے بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں شاید تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم تجزیہ کریں سیاسی حالات کا تو حکومت جو ہے وہ کافی کمزور ہمیں نظر آتی ہے سیاسی میدان میں بھی کیونکہ ایک تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہی اور دوسرا جو ہے چونکہ انہیں ایک عوامی غیز و غزب کا بھی سامنا ہے مہنگائی جو ہے وہ سارا سال اروج پر رہی اگر بیس سو اکیس کو مہنگائی اور بیماریوں کا سال خاص کر کے کرونا کا سال کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ عوام بلکل ان دو وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بہت تنگ تھے اور ابھی بھی ہیں حکومت جو ہے وہ اگلے سال میں جب داخل ہو رہی ہے تو وہ پچھلے سال کا بہت بڑا ملبا لے اگلے سال میں بیس سو بائیس میں داخل ہو رہی ہے یہ بیس سو اکیس بھی بڑا ہنگاموں کا سال رہا لیکن بیس سو بائیس مجھے اس سے بھی بتر سال نظر آتا ہے کیونکہ نہ تو سیاسی حالات جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ لوگ مطمئن ہو سکے اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا آرادین کا چراغ ہے کہ وہ مہنگائی کو فوری طور پر ختم کر کے لوگوں کو مطمئن کر سکے لہذا مجھے یہ معاملات آگے بڑھ کر سیاسی انتشار کی طرف بھی جاتے نظر آتے ہیں اور مہنگائی میں بھی اضافہ نظر آتا ہے چونکہ بیس سو اکیس کے آخری چند دنوں میں بلکہ ایک دو دن پہلے حکومت نے ایک منی بجٹ جو ہے وہ پیش کر کے مہنگائی کا طفان لاکھڑا کیا ہے اچھا میاں صاحب یہ تو بات ہو گئی منی بجٹ کی اور واقعی اس حوالے سے یہ دیکھا جائے تو جو ٹیکسز واپس کیے گئے ہیں بہت سی آئیٹمز کے اوپر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس حوالے سے کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ مہنگائی ہوگی لیکن ذرا تھوڑا سا اب حکومتی پالیسیز کے حوالے سے دیکھیں ہم نے پی ڈی ایم کی بات کی تھی پہلے حکومت اب اگر دوزار بائیس میں کوئی نعرہ لے کے آئے گی تو وہ کیا نعرہ ہوگا پہلے تو تبدیلی 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 کے بات ہو رہی تھی وہ تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آئے اب کیا کریں گے دیکھیں حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے لیے انہیں اب جو نعرہ نظر آتا ہے وہ تو مہنگائی میں کمی کا نعرہ ہی نظر آتا ہے اور اگر اس میں کوئی حکومت کامیاب ہو گئی کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن اگر حکومت مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہو گئی روزگار فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئی اور جو انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے وعدے کیے تھے وہ ان میں کسی حد تک کامیاب ہوگی تو پھر شاید لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو جائے لیکن اس سیچویشن میں تو مجھے بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں اس میں حکومت کی پاپولیٹی مزید گرتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جبکہ حکومت کے اپنے پاؤں جو ہے اکڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں قیادت جو ہے وہ نچلے اپنے تنظیم پر ڈال رہی ہے اور تنظیم جو ہے وہ وزراء پر اور حکومتی عدداروں کو مرد الزام ٹھہر آ رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ کافی سارے معاملات جو ابھی باہر سامنے نہیں آ رہے ان کو بھی حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا بڑی میوانی میاں صاحب جو میاں صاحب نے بات کی وہ یہی ہے کہ پارٹی کے اپنے پاؤں بھی اکھڑے ہیں اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا خیبر پختونگا کی الیکشنز میں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم چاہیں گے اجارت آپ سے اگلے سیکمنٹ میں ملیں گے معیشت کی بات کریں گے اور میاں حبیب صاحب کا شکریہ یہاں پہ لیکن معیشت کے حوالے سے ذرا جب بات ہوگی وہ ہم حفیظ پاشا صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے ان سے چل کے پوچھیں گے کہ دوزار اکیس معیشت کے حوالے سے کیا رہا اور دوزار بائیس میں کیا ایکسپیک کیا جا سکتا ہے معیشت کے حوالے سے ابھی جاہے جائے گے بریک کے لیے بریک کے بعد واپر ساتھ ہم اس وقت بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ملک کی معاشی صورتحال کیسی رہی دوزار اکیس میں اور دوزار بائیس میں میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک معاشی طور پر جو پریشانی کا شکار رہا ہے اسے نکل سکے اسلام علیکم لوگ صاحب حفیظ علیکم سلام سر دوزار اکیس کو اگر دیکھا جائے تو معاشی طور پر یہ کوئی بہت ہمارے نے خوشی کا پیغام نہیں لایا جو روپے ہے وہ ملسلسل ڈی ویلیو ہوتا رہا جو کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہمارے بیرونی کردے بڑھتے چلے گئے اور عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف کا سال نہیں رہا ملسلسل مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی رہے اس سوالے سے اگر دیکھئے گا تو دوزار اکیس آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور دوزار بائیس کی پیڈکشن دیدہ کی جائے گا کہ دوزار بائی کیا آثاری لے کے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نے جو پرائر ایکشنز لینے تھے آئی ایم ایف پروگرام کے سلسلے میں ماشاءاللہ انہوں نے لے لیا ہے اور ہمارے نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا خاص طور پر وہ سپلیمنٹری فنینس اور دوسرا آپ کا ایس بی پی ایمنٹنگ لاو اب یہ ہے کہ بارہ تاریخ کو جانوری میں انشاءاللہ آپ کا پروگرام پھر سے شروع ہو جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے دو دن میں روپے کے خدر میں اضافہ ضرور ہوا ہے تقریباً دیر روپے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ آئی ایم ایف پروگرام کی شروع ہونے کے بعد روپے کے خدر ذرا مستقم ہوگی اور اس کے وجہ سے افرات ذر میں کچھ کمی آ سکتی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت مگر وہ اس پہ منصر ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ کے جو باہر کی جو خینتیں ہیں وہ کس لیول پہ رہتی ہیں اگر وہ بڑھتی ہیں اور زیادہ نہیں گرتی ہیں تو پھر یہ خدشہ موجود وجود ہے کہ افرات ذر میں پھر اضافہ شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ دو اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے افرات ذر پر اثر پڑ سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پیٹرولیوم لیوی ہر مہینے چار روپے بڑھانا ہے جس سے پیٹرول کی خینتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری طور پر بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کر رہے ہیں اب فیول ایجسمنٹ چارج بے تحاشہ بڑھا دیا ہے تو جب بجلی کے قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے کاؤس پوش انفلیشن ہوگا اور آخری فیکٹر یہ ہے کہ گیس کے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی شارٹیجز پیدا ہوئیں تو قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا کہنا ذرا مشکل ہے پس ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ افراد زر میں تھوڑی سی کمی آئی گی اور دوسری طرف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا تجارتی پسارہ کچھ کم ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے دوزار اکیس کو بھی اگر پورے کو دیکھئے آپ اس کو کیا کہیے گا مایوس کن پہلا حصہ جو تھا پہلے چھے میں نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اشارے نظر آئے ایک تو یہ کہ آپ کے شرن نمو میں اضافہ ہوا اور انشاءاللہ جب روائز جیسٹیمٹس آئیں گے تو یہ چار فیصد سے بھی زیادہ ہوگا اس لئے کہ اس سے پچھلے سال کووٹ کا بڑا براہ اثر پورچ گیا دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بے حد کم ہو گیا تھا ایک وقت تو کرنٹ کاؤنٹ سرپلس میں رہا مسئلہ پیدا ہوا ہے جون کے بعد جب باہر کی خیمتوں میں اضافہ شروع ہوا ہے بے تہاشا ساٹھ سے ستر فیصد اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر افراتِ ذر میں بھی تافی اضافہ ہوا نومبر میں سارے گیارہ پیصد ایک حصہ اچھا تھا دوسرا حصہ اتنا اچھا نہیں تھا اوورال سال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایبرج کوئی غیر جیسا کہیں گے یا تو بہت خراب یا بہت اچھا نہیں تھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سارے سال تقریباً اگر دیکھا جائے تو امپورٹ ہمارے بہت زیادہ رہی ہے اور ایکسپورٹ بہت زیادہ کم رہی ہے اس ٹینٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ کانٹینیو کرے گا آگے ایسی سلسلہ چلے گا یا کوئی ایسی تجاویز نظر آتی ہیں جس کی بنیاد کے پر ہم یہ کہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارے لئے کوئی بہتری کا سامان پیدا ہوگا بات یہ ہے کہ ایمپورٹ میں جو قیمتوں میں ساٹھ سے ستر فیصد اضافہ ہوا خیال یہ تھا کہ جب یہ اونیکرون جب پھیلے گا تو خدا لخواستہ جو حالات ہیں دنیا میں کچھ خراب ہوں گے تو قیمتیں پھر سے گرنا شروع ہو جائیں گی مگر ایسا نہیں ہوا ہے زیادہ بات یہ دیکھئے کہ ٹیل کے قیمت جو پیک پہ پچاسی ڈالر فی بیرل پہنچ گئی تھی اب وہ تقریباً اسی ڈالر فی بیرل تک پہنچ رہی ہے واپس بیچ میں گر گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کیا جو ہمارے گلوبل ایکانومی ہے اس کے طرف کی گرفتار کیا ہوگی اگر اچھی رہی تو ہمارے ایکسپورٹ میں جو وہ نمائی اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ پچھلے پانچ مہینے میں تیس سے پہتیس فیصد وہ اضافہ قائم رہے گا مگر گیپ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ امپورٹ کی خیمتیں بہت بڑی اور جو کوششیں کی جاری ہیں اگر ہمارے روپے کی خدر میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے اسے افرات زر کم ہوگا مگر اس کے نتیجے میں امپورٹ پھر سے پڑھنا شروع ہو سکتے لہٰذا اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا ہونا والا ہے اب یہ کچھ مہینوں میں اچھا ڈاکٹر اب یہ فرمائیے کہ ہمارے کرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اگلے ایک سال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیس ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوں گے جو ہمارے پاس ہیں نہیں ویسے یہ تیس ارب ڈالر کسی طرح سے آتے نظر آتے ہیں آپ کو اور اگر یہ نہیں آتے تو پھر اس کا اثر کیا پڑے گا یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جس طرح آپ نے بتایا بہت بڑھ چکا ہے ساتھ ساتھ خرضوں کی واپسی جو ہے باہر کے خرضوں کی جو کہ اس وقت ایک سو ستائیس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور اضافہ اس میں کم از کم سال کے اینڈ تک میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک سو چالیس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو آپ کے ایک ایکسٹرنل فائننسنگ ریکوائیمنٹ ہے وہ آپ کیسا پورا کریں گے اور پریشر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرپس پہ پڑ سکتا ہے اب آپ دیکھئے کہ پچھلے دو مہینے میں تقریباً تین ارب ڈالر کی کمی ہو چکی ہے ہمارے ریزرپس میں اس کے باوجود کے پچھلے دنوں ہمیں سعودی ریویہ سے تین ارب ڈالر ملے ہیں تو حالات پریشان کن ہیں اور آئی ایم ایف کے ہونے کے باوجود پروگرام کے یہ اتنا بڑا ایماؤنٹ موبیلائز کرنے میں یقیناً دقت ہوگی اور ریزرپس پر پر سکتا ہے اچھا ڈاکسرم یہ فرمائیے کہ بہت سے جو معیشت کے معاشیات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان طبقہ بہت بڑا ہے اور اس نوجوان طبقے کو بہت زیادہ ملازمتوں کی ضرورت ہوگی آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے لیے بہتر ہے کہ ہماری اکانومی کی گروڈ جو ہے جی ڈی پی کا وہ آٹھ فیصد تک جائے نہیں تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کوئی ایسا چانس لگتا ہے آپ کو کہ ہماری جی ڈی پی کے آٹھ فیصد تک جا سکے یہ اکانومی گروڈ جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں ایک تو یوت بلچ کی وجہ سے ان کے نمبر نے کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ مرد نوجوان دیکھیں اس وقت اسی لاکھ نوجوان ایسے ہیں جو یا تو بے روزگار ہیں یا کچھ نہیں کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں آئیڈل ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور اس میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے اس کے دو نتائج خدا نہ خاصتہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کرائم جو ہے وہ بر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ایکسٹریمیزم کی طرف نہ چلے جائیں اس لئے کہ ان کو اس نظام پہ بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے آپ کو اپنے پروگرامز میں کوشش پوری کرنی چاہیے دیکھیں آٹھ فیصد تو کافی عرصے کے لیے غیر ممکن سا ہے اگر ہم پانچ چھ فیصد حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑھ اچھا اچھیومنٹ ہوگا آپ کو ٹارگیٹڈ پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی امپلائیمنٹ گیرنٹی سکیم کامیاب پاکستان سکیم احساس پروگرام سکیم جو اس کیل پہ ہیں اس وقت اس سیل کو پانچ سے چھ گناہ کرنا پڑے گا اور اس وقت مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اور ہمارے بچے ابزوب ہوں گے لیبر مارکٹ میں ورنہ تتا لاک سے اسی لاک ابھی بھی موجود ہیں اچھا یہ فرمائی یہ جو حکومت نے آسان کردہ سکیم شروع کی نوجوانوں کے لیے اس سے کوئی فائدہ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بینکوں کو عادت نہیں ہے چھوٹے لون دینے کی اور لوگوں کو اوپر لانے کی ان کو تو زیادہ پیسے گورنمنٹ کے بانڈ خرید کے مل جاتے ہیں کوئی خاص ان کا اورینٹیشن نہیں ہے ہمارے فینینس منسٹر صاحب جو خود بینکر ہیں ماشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ رجحان چھوٹے لونز کی طرف جائے اور گورنمنٹ کچھ حد تک کریڈٹ گارنٹی سکیم لے آئے ابھی تک جس لیول پہ ہوا ہے بیس چوبیس ارب یہ نہ کافی ہے اس کو کم اس کم دیر سو سے دو سو ارب ہونا چاہیے کریڈٹ منمم تو پھر کچھ اثر پڑ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت مہبانی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت سی چیزیں ہونے والے ہی ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا معاشی طور پر ملک کو نکالنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیس ارب ڈالر جو ہمیں ایک سال کے اندر اندر چاہی ہوں گے ان کی اٹھوری کسی طرح سے ممکن بنائی جا سکے اور وہ جو بیرونی کردوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کرد سے کس طرح سے نجات پانا ہے اس کے لئے بھی مضبورت معاشی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے اب ہی جا دیجئے ایک بریک کے لئے بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی ویلکم تو دو شروع آفٹر دے بریک ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدالتی معاملات کے حوالے سے دوزار اکیس کی خاصہ گہمہ گہمی کا سالدہ دوزار اکیس اور بہت سے عام فیصلے آئے بہت سے عام فیصلے ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ ادھار کرتے رہے کہ شاید اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو سب سے بڑی بات نصرہ ٹاور کے حوالے سے دیکھا جائے ایک کیس ایسا آیا جس نے کم از کم ایک پوزیٹیو انداز میں میسج پہنچایا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہیں زمینوں کے اوپر جو ناجائز جگہ پہ قبضہ کر کے اور پھر غلط جگہ پہ بلڈنگز بناتے ہیں نصرہ ٹاور کے حوالے سے ایک مثال اگر بن جائے تو پورے ملک میں ناجائز بلڈنگز کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے بہت سے لوگوں نے رکافتیں ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ رکافتوں کو عبور کر لیا گیا اور فائنلی نصرہ ٹاور کو گرائے جا رہا ہے سرکاری ملاظمین بھالی کیس کے حوالے سے بھی بہت سا پوزیٹیو ہمایے پر ڈیولپمنٹ آئی پھر اس کے ساتھ اے پی ایس کے مقدمے میں عدالت نے سخت نوٹس لیا اور پرائیم نسٹر تف کو وہاں پہ حاضر ہونا پڑا ان کو بلوائے گیا کہ وہ آ کے جواب دیں کہ کیوں اب تک شنبائی نہیں ہو رہی جو اے پی ایس کے بچے ہیں ان کے ورسہ کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے اوورال کیسی صورتحال رہی عدالتی حوالے سے کاملان مرتضی سینر لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کاملان ویلیکم السلام سر دوزار اکیس کو اگر آپ عدالتی حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کیسے دیکھیں گے بہت سے اہم مقدمات تھے جن کے بارے میں ڈیولپمنٹ ہوئی نسلہ ٹاور گرانے کی بات ہوئی اے پی ایس کے بچوں کے حوالے سے وزیراعظم کو بلانے کی بات ہوئی سیالکورٹ کے سامنے جو مقدمہ پریام تھا کو جلا دیا گیا اُس حوالے سے بات ہوئی تو آپ اوورال اس کو دوزار اکیس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں دوزار اکیس میں قوم کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی مجبوری طور پر اور جب ہم کہتے ہیں کہ مجبوری طور پر بہتری نہیں آئی تو اس میں عدالتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں پارلمنت بھی آ جاتی ہے اس پر باقی ادارے بھی آ جاتے ہیں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی جہری تبدیل بھی آئی ہوگی جس کو کوئی اپیسیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو انصاف جلدی میں نے لگ گیا کوئی تاخیر کا خاتمہ ہو گیا ہم نے وکیلوں نے کوئی اچھے لوگوں کی طرح جانب ایو کرنا شروع کر دیا تو مجبوری طور پر جو ہے وہ ملک کا جو ہے کوئی اچھا جو ہے وہ تاثر ابھی تک نہیں بن پایا اچھی پوزیٹیف جانب ہم نے کسی شعبے میں بات نہیں کر پائی جس کی تاریف کی جائے سکی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی کون چیسے مقدمات تھے جس کے بارے میں آپ کہیں کیا آپ سوچتے ہو کہ ان کے فیصلے اس طرح کیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بہتری آئے دیکھیں آپ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے انگل سے رپورٹ کرتے ہیں مگر جب ہم دیکھتے ہیں یا لٹیگنٹ دیکھتا ہے اس کے لئے اس کا اپنا کیس جو ہے سب سے اہم ہوا کرتا ہے اس کے لئے وہ کیس اس کے لئے وہ کیس سیالکوٹ والا معاملہ اس کے لئے وہ کیس دنیا کے سب کیسوں سے جو ہے وہ اس پر اس کی فوقیت ہوتی ہے تو جب تک اس کو فوری انصاف اس کے اپنے معاملے میں نہیں ملے گا عام لٹیگنٹ کو اور وہ اگر اس طرح سے رلتا رہے گا کچھ ہمارے ہاتھوں کچھ دوسروں کے ہاتھوں تو اس کے لئے جو ہے وہ اتمنان کی صورت نہیں بنیدی آپ نے صرف دو چار کیسوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرنا آپ نے اس کی مثال نہیں بنانی آپ نے اجتماعی معاملات کی مثال بنانی ہے اجتماعی انصاف دینا ہے لوگوں کے لئے جو ہے اجتماعی آسانیہ پیدا کرنی ہے وہ ہم وکیل کے طور پر ہم عدالتوں کے طور پر ہم لٹیگنٹ کے طور پر ہم پاکی عدالوں کے طور پر وہ ان کے لئے مہیہ نہیں کرتا ہے اس سال بھی آپ کی مراد جو ہے جب آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں تو آپ کو لوڈ جوڈیشری میں زیادہ معاملات خراب نظر آتے ہیں یا مطلب آپ اوورال ہی بات کر رہے ہیں جی میں سب کی بات کر رہا ہوں دیکھئے اس میں اگر معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں تو لوڈ جوڈیشری بھی ٹھیک ہو جائے گی ہم سارے جو بہت بڑے بینیفیشری میں سارے سسٹم کے اس میں وکیل اس میں ججیز اس میں سارا ستاف اس میں ایون جوڈیشری ہے اس کے اگر جوڈیشری کی تنخواہ سنے اس کے مالی کی تنخواہ سنے تو شاید آپ سے بھی شاید اس کی آمدن زیادہ ہو آپ کو آمدن پتا چلے تو بھی جوڈیشری آب احران ہو تو جب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے پاتے یا جلد انصاف نہیں دے پاتے یا ان کے معاملات جلحل نہیں کر پاتے تو یہ یقین مایوسی کی بات ہے اور اس میں اعلی عدلیہ چھوٹی عدلیہ سب جوڈا وہ اس کے لیے جا ہے قصوی والا ٹھہرائی جا سکتے ہیں بشمول وکیل صاحبان کے اس میں ہم یہ ایک طرف داری کا مظاہرہ کہتے ہیں یعنی شاید درستے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں لوڈ جوڈیشری کیونکہ وہ شاید آپ کا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی مگر اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں دوسرے بھی شامل ہیں جس وقت لوڈ جوڈیشری کی بات آتی ہے تو انصاف کی راہ میں رکاوت ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ پولیس کا صحیح معاملہ انہیں تفتیش نہ کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے یا ان کے معاملات ایسے قراب ہیں جس کی بنیاد کے برے انصاف نہیں ملتا تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ کہیے گا دیکھیں معاملات جو نہیں یہاں آوے کا آوہ بگرا ہو گیا اگر آپ نے کرمیل سائٹ کی ہے تو کرمیل سائٹ پہ جب لیٹیکن پہ آتا ہے سب سے پہلے وہ سچ نہیں کہتا پھر اس کے بعد جب وہ سچ نہیں کہتا اس کے بعد پولیس کے ہاتھ معاملہ چڑھتا تو کیونکہ اس نے سچ نہیں بولا ہوتا تو پھر اس کے وہ عمارت تیڑی بننی شروع ہو جاتی ہے اور پولیس جو انہوں کے پاس سہولتے نہیں ہوتی ان کی اپنی غربت ہے ان کی اپنے مسائل ہیں ان کی اپنی کرپشن ہے وہ انویسٹیکیشن میں ہو کی ہے اس جو انہوں نے پھر اور ڈیمیج ہوتا ہے مگر بنیادی براہت کی ہے کہ کچھ نہ کچھ جوٹ جو ہے ہم نے شروع میں ملا دیا ہوتا ہے جب جب ہم مقدمہ درج کروانے جاتے ہیں پھر دوسرے سٹیپ پہ پولیس نے گھڑ بڑ کی اس کے بعد جو انہوں نے پرسیکیوشن کے حوالے سے عمارت مزید تیڑی ہو گئی پھر کچھ عدالتوں میں ہم نے مل کے ٹیڑی کر دی اور ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ عدالتوں کے اوپر سے چلا جاتے ہیں حالانکہ عدالتوں کا شاید اس معاملے میں کم قصور ہوا جانتا ہے ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جی ذرا دوزر بائیس کے حوالے سے آپ ذرا سمجھانے کی کوشش کیجئے ہمیں کہ دوزر بائیس میں ایسا کیا ہو جس کی بنیاد کے پر ہم اپنے نظام میں بہتری لاسکیں دیکھیں ہمارے ہاں کمٹمنٹ نہیں ہیں ہم اپنے جہاں ذاتی کاروبار ہوتا ہے ذاتی معاملات ہوتے ہیں وہاں ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں فرض کر لیجئے کہ میرا اپنا اگر وقالت کا معاملہ ہوگا تو وہاں کمٹمنٹ بھی ہوگی میں ٹائم پہ آفیس بھی جاؤں گا ٹائم پہ اپنے باقی کام بھی کروں گا مگر جہاں سسٹم کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات ہے تو وہ سسٹم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں جن لئی اور اس کمٹمنٹ نہ چلنے کی وجہ سے جو نہ وہ سسٹم جو نہ وہ روز کا کچھ میرے پارٹ پر خراب ہو جاتا ہے کچھ آپ کے پارٹ پر خراب ہو جاتا ہے کچھ تھوڑا تفریسے کے پارٹ پر خراب ہو جاتا ہے اور نظر بزائے دیے آتا ہے اللہ کہے گے میری بات غلط ہو نظر بزائے دیے آتا ہے کہ ہم measures 2022 میں بھی قوم کو کچھ نہیں دے پائیں گے قوم کو کچھ نہیں دے پائیں گے نظام کے اوپر نظام کے اوپر وہ کوئی ایسی کوئی جہوری تبدیلی جنب وہ نہیں آ رہی نظر نہیں آ رہی جس میں جنب وہ ہم کوئی قوم کہے کہ یہ وکیل تربان بہت اچھے ہو گئے یہ چیف جسٹس صاحب جنب بہت اچھے تھے اور اس بہت اچھے ہونے کی وجہ سے ساری عددیہ جنب بہت اچھی ہو گئی جنب جسٹسمنٹ نے لگ دیا اور اس میں ان کی کوئی ذاتی جنب وہ ان کی خودنمائی بھی اس میں شامل نہیں تھی اس طرح کی جب معاملات آ جائیں تو پھر یقیناً ہم ایک بہتر اور لمبے سفر پر روانہ ہو جائیں گے وہ کر پانچہ سال پندہ سال میں کہیں کسی منظر پر جا پہنچیں گے اچھا یہ فرمائیے کہ ایک بہت بڑا پہلو جو آ جاتا ہے وہ وقلہ کے معاملات آ جاتے ہیں جساً وقلہ کے بارے میں لوگوں کا ایک رویہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وکیل اب پہلے جیسے وکیل نہیں رہے جب وہ وقلہ گردی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہ وقلہ سے وہ کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے جس کام میں وہ پڑ گئے ہوئے ہیں دوزار اکیس میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ آہ لوگوں نے کہا کہ یہ وقلہ گردی ہو گئی دوزار بائیس میں کوئی بہتری ایسی آئے گی کوئی آہ جو تنظیمیں ہیں وقلہ کی وہ کوئی اس حوالے سے کچھ کریں گی دیکھیں جتنے بھی سینئر وقلہ ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذابطہ اخلاق کے ہم اپنے عمل کرتا ہیں ہمارے بارے میں انگلیاں نہ ہوتیں ایک عزت والا تیشہ ہے ہمارا وہ کہ اس سے دوزگار ہمارا واپس کا ہے ہم اس سے کماتے بھی ہیں جو کہ باز اوقات خدا نخواستہ ہم بارگین کر کے بھی مطلبی سے لے لیتے ہیں جو کہ نہیں لینی چاہیے بری بات ہے بہرحال جو نا ہم باقی جس طرح سے سارے معاملوں میں خرابی آئی ہے تنظری پر شکار ہے سارا معاملہ اس طرح ہمارے معاملے میں بھی بہت زیادہ تنظری آئی ہے اور اس میں ہم باوجود کوشش کے ہم نہیں ٹھیک طرح سے ٹھیک راستہ دکھا پا رہے ہیں نہرکوں کو اور اس ناکامی کو میں ان سینئر کی ناکامی سمجھتا ہوں جن کے پاس وہ بچے آکے کام کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے جو سینئر تھے وہ ہم کو سیدھا راستہ اچھا راستہ دکھایا کرتے تھے ہم اپنے فرائض میں کوٹائی کا شکار ہے تو کیا کیا جائے اس حوالے سے مرد کیا یہ ایسے ہی نظام چلتا رہے گا پھر تو بڑی مایوس کلٹر ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طور پہ وہ راستے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے کم ایک چراغ جلے گا اور اس سے پھر آگے چراغ جلتے جائیں گے ہم صرف یہ کہیں کہ جی چیف شسن صاحب ٹھیک ہو جائے انتجز ٹھیک ہو جائے تو بھی غلط ہوگا لوگ یہ کہیں کہ صرف وکیل ٹھیک ہو جائے تو بھی غلط ہوگا اب جس جس کے ہاتھ میں جو جو اس کے فرائض میں شامل ہے وہ اپنے فرائض اطلاع کرنے لگ جائے وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے اللہ کرے گا کہ اس سیدھے راستے کے نتیجے میں قوم بھی سیدھے راستے پر پڑے گی ہم نے کوشش کی ایک جائزہ اوورال پیش کیا جائے آپ کی ختمت میں دوزار اکیس کا اور اس حال سے بھی دکھا جائے دوزار بائیس کی سرطح کیا ہوگی ہم نے جیوڈیشن انداز میں دیکھا ہم نے پولٹیکلی دیکھا اور ہم نے معیشت کے حوالے سے دیکھا معیشت میں بات کرنا سب سے ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا یہ جو ہم کشکول لیے پھرتے ہیں جگہ جگہ در بذر ہوتے پھرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہماری معیشت کو مضبوطی کے لیے ہمیں کرزہ دیا جائے ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے دی جائیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اس کو آسان زبان میں اگر ہم بات کریں ہمیں اگرے ایک سال کے اندر تیس بلین ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ ہم معیشت کو تھوڑا سا آگے چلا سکیں لیکن ہمارے جو بیرونی کرزے ہیں وہ بڑھ کے اب تقریباً ایک سو تیس بلین ڈالر تک پہنچنے لگے ہیں جو بہت خطرناک فگر ہے ہماری امپورٹ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہماری ایک سپورٹ میں تنزلی ہے ہم اپنی ایک سپورٹ کو باوجود کوشش کے بڑھا نہیں پا رہے ہمارے ہاں بجلی کے ریٹ ہمارے ہاں گیس کے ریٹ اس کا تیری سے بڑھ گئے ہیں اور ہمارے ہاں پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے جو ایک خبر آ رہی ہے کہ چار روپے ہر مہینے اس میں اضافہ ہونا ہے جہاں تک کہ یہ تیس روپے تک پہنچے یہ بھی کوئی بہت خوشی کی خبر نہیں ہے لوگ پریشان ہوں گے اور ان کی پریشانی انفلیشن میں اضافے کی وجہ سے ہوگی ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت کو ایسے اقدامات کرے کہ جس کی بنیاد کے پر عوام کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ کچھ تو ہسی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکیں اب اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناصر آپ سے نئے سال میں کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناصر